جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اللہ ہی کہے تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو گے تو اور چھپاؤ گے تو اللہ تم سے اس کا حساب لے گا پھر وہ جسے چاہے مغفرت کرے اور جسے چاہے عذاب دے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب پر جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر نازل ہوئی ایمان رکھ دی ہے اور مومن بھی سب اللہ پر اور اس کے پرشتوں پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے پیغمبروں پر ایمان رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبروں سے کسی میں کچھ فرق نہیں کرتے اور وہ اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ ہم نے تیرا حکم سنا اور قبول کیا اے پروردگار ہم تیری بخشش مانتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ کسی شخص کو اس کی طاقت سے زیادہ کا ذمہ دار نہیں بناتا اچھے کام کرے گا تو اس کو ان کا فائدہ ملے گا برے کرے گا تو اسے ان کا نقصان پہنچے گا اے پروردگار اگر ہم سے بھول یا چوک ہو گئی ہو تو ہم سے معاقضہ نہ کیجیو اے پروردگار ہم پر ایسا بوجھ نہ ڈالیو جیسا تُو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا اے پروردگار جتنا بوجھ اٹھانے کی ہم میں طاقت نہیں اتنا بوجھ ہم پر نہ رکھیو اور اے پروردگار ہمارے گناہوں سے درگزر کر اور ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما تو ہی ہمارا مددگار ہے سو ہم کو کافروں پر غالب کر شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے الف لام میم اللہ جو معبود برحق ہے اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں زندہ ہے سب کو تھامنے والا اس نے اے نبی تم پر سچی کتاب نازل کی جو پہلی آسمانی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور اسی نے تورات اور انجیل نازل کی تھی یہ دو کتابیں اس نے پہلے نازل کی تھی لوگوں کی ہدایت کے لیے اور پھر قرآن جو حق اور باطل کو الگلگ کر دینے والا ہے نازل کیا جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو سخت عذاب ہوگا اور اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے اللہ ایسا خبیر و بصیر ہے کہ کوئی چیز اس سے پوشیدہ نہیں نہ زمین میں اور نہ آسمان میں وہی تو ہے جو ماں کے پیٹ میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورتیں بناتا ہے اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اے پیغمبر وہی تو ہے جس نے تم پر یہ کتاب نازل کی جس کی بعض آیتیں بہکم ہیں اور وہی اصل کتاب ہیں اور بعض دوسری متشابہ ہیں تو جن لوگوں کی دلوں میں کجی ہے وہ متشابہات کا اتباہ کرتے ہیں تاکہ فتنہ برپا کریں اور مراد اصلی کا پتہ لگائیں حالانکہ مراد اصلی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اور جو لوگ علم میں گہری نظر رکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان پر ایمان لائے یہ سب آیات ہمارے پروردگار کی طرف سے ہیں اور نصیحت تو عقل مند ہی قبول کرتے ہیں اے پروردگار جب تُو نے ہمیں ہدایت بخشی ہے تو اس کے بعد ہمارے دلوں میں کجی نہ پیدا کر دیجو اور ہمیں اپنے ہاں سے رحمت عطا فرما تُو تو بڑا عطا فرمانے والا ہے اے پروردگار تُو اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں سب لوگوں کو اپنے حضور میں جمع کر لے گا بے شک اللہ خلاف وعدہ نہیں کرتا جو لوگ کافر ہوئے اس دن نہ تو ان کا مال ہی اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے گا اور نہ ان کی اولاد ہی کچھ کام آئے گی اور یہ لوگ آتش جہنم کا ایندھن ہوں گے ان کا حال بھی فیرونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا سب ہوگا جنہوں نے ہماری آیتوں کی تقزیب کی تھی تو اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب عذاب میں پکڑ لیا تھا اور اللہ سق عذاب کرنے والا ہے اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی انقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کے طرف اکھٹا کیے جاؤ گے اور وہ بری جگہ ہے تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگِ بدر کے دن آپس میں بھیڑ گئے قدرتِ الٰہی کی عظیم الشان نشانی تھی ایک گروہ مسلمانوں کا تھا وہ اللہ کی راہ میں لڑ رہا تھا اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا اور اللہ اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے جو اہلِ بسارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے دھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینتدار معلوم ہوتی ہیں مگر یہ سب دنیا ہی کی زندگی کے سامان ہیں اور اللہ کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے اے پیغمبر ان سے کہو کہ بھلا میں تم کو ایسی چیز بتاؤں جو ان چیزوں سے کہیں اچھی ہو سنو جو لوگ پرہزگار ہیں ان کے لیے اللہ کے ہاں باغاتِ بہشت ہیں جن کے نیچے نہریں بہرہی ہیں ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور پاکیزہ بیویاں ہیں اور سب سے بڑھ کر اللہ کی خوشنودی اور اللہ اپنے سب بندوں کو دیکھ رہا ہے جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے سو ہم کو ہمارے گناہ معاف فرما اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات میں صبر کرتے اور سچ بولتے اور عبادت میں لگے رہتے اور نیکی میں خرچ کرتے اور اوقات سہر میں گناہوں کی معافی مانگا کرتے ہیں اللہ تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں اس حال میں کہ وہ انصاف کا حاکم ہے اور فرشتے اور علم والے بھی گواہی دیتے ہیں کہ اس غالب حکمت والے کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں دین تو اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی زد سے کیا اور جو شخص اللہ کی آیتوں کو نہ مانے تو اللہ جلد حساب لینے والا ہے اے پیغمبر پس اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیراؤ تو اللہ کے فرما پردار ہو چکے اور اہل کتاب اور انپرد لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی اللہ کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو پس اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں اور اگر تمہارا کہاں نہ مانے تو تمہارا کام صرف اللہ کا پیغام پہنچا دینا ہے اور اللہ اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں کو نہیں مانتے اور انبیاء کو نہاں قتل کرتے رہے ہیں اور جو انصاف کرنے کا حکم دیتے ہیں انہیں بھی مار ڈامتے ہیں ان کو دکھ دینے والے عذاب کی خوشخبری سنا دو یہ ایسے لوگ ہیں جن کے عمال دنیا اور آخرت دونوں میں برباد ہیں اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا بھلا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب یعنی تورات سے حصہ دیا گیا اور وہ اس کتاب اللہ یعنی قرآن کی طرف بلائے جاتی ہیں تاکہ یہ ان کے تنازوات کا ان میں فیصلہ کر دے تو ایک فریق ان میں سے پھر جاتا ہے اور مو پھیر لیتا ہے یہ اس لیے کہ یہ اس بات کی قائل ہیں کہ دوزخ کی آگ ہمیں چند روز کے سوا چھوئی نہیں سکے گی اور جو کچھ یہ دین کے بارے میں بہتان بانتے رہے ہیں اس نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے تو اس وقت کیا حال ہوگا جب ہم ان کو جمع کریں گے یعنی اس روز جس کے آنے میں کچھ بھی شک نہیں اور ہر نفس اپنے عمال کا پورا پورا بدلہ پائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا کہو کہ اے اللہ اے بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جسے چاہے زلیل کرے ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے تو ہی بے جان سے جاندار پیدا کرتا ہے اور تو ہی جاندار سے بے جان پیدا کرتا ہے اور تو ہی جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق بخشتا ہے مومنوں کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ عہد نہیں ہاں اگر اس طریق سے تو ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو تو مزائقہ نہیں اور اللہ تم کو اپنے غزب سے ڈراتا ہے اور اللہ ہی کی طرف تم کو لوٹ کر چانا ہے اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ کوئی بات تم اپنے دلوں میں مخفی رکھو یا اسے ظاہر کرو اللہ اس کو جانتا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو سب کی خبر ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے جس دن ہر شخص اپنی کی ہوئی نیکی کو موجود پالے گا اور اپنی برائی کو بھی دیکھ لے گا تو عرض کرے گا کہ اے کاش اس میں اور اس برائی میں دور کی مسافت ہو جاتی اور اللہ تم کو اپنے غزب سے ڈراتا ہے اور اللہ اپنے بندوں پر نہایت مہربان ہے اے پیغمبر لوگوں سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تو میری پیروی کرو اللہ بھی تمہیں دوست رکھے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے کہہ دو کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو پس اگر وہ نہ مانے تو اللہ بھی کافروں کو دوست نہیں رکھتا اللہ نے آدم اور نوح اور خاندان ابراہیم اور خاندان عمران کو تمام جہان کے لوگوں میں سے منتخب فرمایا تھا ان میں سے بعض بعض کی اولاد تھے اور اللہ سننے والا ہے جاننے والا ہے وہ وقت یاد کرنے کے لائق ہے جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے پروردگار جو بچہ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں اسے دنیا کے کاموں سے آزاد رکھوں گی تو اسے میری طرف سے قبول فرما تو تو سننے والا ہے جاننے والا ہے پھر جب ان کے ہاں بچہ پیدا ہوا تو کہنے لگیں کہ پروردگار میرے تو لڑکی ہوئی ہے جبکہ اللہ خوب جانتا تھا جو ان کے ہاں ولادت ہوئی تھی اور نہ ہوتا لڑکا مانند اس لڑکی کے اور کہنے لگیں میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے اور میں اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں تو اس کے پروردگار نے اس کو پسندیدگی کے ساتھ قبول فرمایا اور اسے اچھی طرح پرورش کیا اور زکریہ کو اس کا کفیل بنایا زکریہ جب کبھی عبادتگاہ میں اس کے پاس جاتے تو اس کے پاس کھانا پاتے یہ کیفیت دیکھ کر ایک دن مریم سے پوچھنے لگے کہ مریم یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آتا ہے وہ بولیں کہ اللہ کہاں سے آتا ہے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے اس وقت زکریہ نے اپنے پروردگار مجھے اپنی طرف سے اولاد سوالے عطا فرما تو بے شک دعا سننے والا ہے چنانچہ وہ ابھی عبادتگاہ میں کھڑے نماز ہی پڑھ رہے تھے کہ فرشتوں نے آواز دی کہ زکریہ اللہ تمہیں یحیہ کی بشارت دیتا ہے جو کلمت اللہ یعنی عیسیٰ کی تصدیق کریں گے اور سردار ہوں گے اور عورتوں سے رغبت نہ رکھنے والے اور ایک پیغمبر یعنی نیک اکاروں میں ہوں گے زکریہ نے کہا اے پروردگار میرے ہاں لڑکا کیوں کر پیدا ہوگا کہ میں تو بڑھا ہو گیا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے زکریہ نے کہا کہ پروردگار میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما دے فرمایا تمہاری نشانی یہ ہے کہ تم لوگوں سے تین دن اشارے کے سوا بات نہ کر سکو گے تو ان دنوں میں اپنے پروردگار کی کسرت سے یاد اور صبح و شام اس کی تسبیح کرنا اور جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ نے تم کو برگزیدہ کیا ہے اور تمہیں پاک بنایا ہے اور دنیا جہان کی عورتوں میں اس تم کو منتخب کیا ہے اے مریم اپنے پروردگار کی فرما برداری کرنا اور سجدہ کرنا اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرنا اے نبی یہ باتیں اخبار غیب میں سے ہیں جو ہم تمہارے پاس بھیجتے ہیں اور جب وہ لوگ اپنے قلم بطور قرآ ڈال رہے تھے کہ مریم کا کفیل کون بنے تو تم ان کے پاس نہیں تھے اور نہ اس وقت ہی ان کے پاس تھے جب وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے وہ وقت بھی یاد کرنے کے لائق ہے جب فرشتوں نے مریم سے کہا کہ مریم اللہ تم کو اپنی طرف سے ایک قلبے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح اور مشہور عیسیٰ ابن مریم ہوگا اور جو دنیا اور آخرت میں عابرومند اور مقربین میں سے ہوگا اور ماں کی گود میں اور بڑی عمر کہو کر دونوں حالتوں میں لوگوں سے یکسا گفتگو کرے گا اور نیکوکاروں میں ہوگا مریم نے کہا کہ پروردکار میرے ہاں بچہ کیوں کر ہوگا کہ کسی انسان نے مجھے ہاتھ تک تو لگایا نہیں فرمایا کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے جب وہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو ارشاد فرما دیتا ہے کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے اور وہ اسے کتاب و حکمت اور تورات اور انجیل کا علم اتا کرے گا اور عیسیٰ بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پاس تمہارے پروردکار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی سے پرندے کی صورت بناتا ہوں پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ پرندہ ہو جاتا ہے اور پیدائشی اندھے اور عبرس کو تندرست کر دیتا ہوں اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں اور جو خوش تم کھا کر آتے ہو اور جو اپنے گھروں میں جمع کر رکھتے ہو سب تم کو بتا دیتا ہوں اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے نشانی ہے اور مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی اس کی تصدیق بھی کرتا ہوں اور میں اس لیے بھی آیا ہوں کہ بعض چیزیں جو تم پر حرام تھی ان کو تمہارے لیے حلال کر دوں اور میں تو تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہا مانو کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے تو اسی کی عبادت کرو یہی سیدھا رستہ ہے پھر جب عیسیٰ نے ان کی طرف سے انکار و نافرمانی ہی دیکھی تو کہنے لگے کہ کوئی ہے جو اللہ کا طرفدار اور میرا مددگار ہو ہواری بولے کہ ہم اللہ کے طرفدار اور آپ کے مددگار ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے اور آپ گوا رہے ہیں کہ ہم فرمبردار ہیں اے پروردگار جو کتاب تو نے نازل فرمائی ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور تیرے پیغمبر کے متبع ہو چکے تو ہم کماننے والوں میں لکھ رکھ اور وہ یعنی یہود قتل عیسیٰ کے بارے میں ایک چال چلے اور اللہ نے بھی عیسیٰ کو بچانے کیلئے تدبیر کی اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے اس وقت اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ میں تمہاری دنیا میں رہنے کی مدد پوری کر کے تم کو اپنی طرف اٹھا لوں گا اور تمہیں کافروں کی صحبت سے پاک کر دوں گا اور جو لوگ تمہاری پیروی کریں گے ان کو کافروں پر قیامت تک فائق و غالب رکھوں گا پھر تم سب میرے پاس لوٹ کر آوگے تو جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے اس دن تم میں ان کا فیصلہ کر دوں گا اب جو کافر ہوئے ان کو دنیا اور آخرت دونوں میں سخت عذاب دوں گا اور ان کا کوئی مددگار نہ ہوگا اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کرتے رہے ان کو اللہ پورا پورا صلح دے گا اور اللہ ظالموں کو دوست نہیں رکھتا